اسلام نے کبھی دولت کے حاصل کرنے کو منع نہیں کیا اگر اسلام دولت کمانے کا منکر ہوتا تو زکاة کا حکم کیوں دیتا خیرات کا حکم کیوں دیتا صدقے کا حکم کیوں دیتا فطرے کا حکم کیوں دیتا یہ ایکسپورٹ بتا رہی ہے کہ اگر امپورٹ نہ کروگے تو باٹوگے کیسے اسلام نے کہا جس نے دنیا کو چھوڑا آخرت کے لیے اور جس نے آخرت کو چھوڑا دنیا کے لیے وہ ہم میں سے نہیں ہے دنیا میں رہو مگر آخرت کو نہ بھولو آخرت کی طرف جھکو مگر دنیا کو نہ چھوڑو لباس پہنو ہم تمہیں حکم دیتے ہیں ننگے نہ رہنا اچھا لباس پہنو دیکھ ان کپڑے دھولے ہو گنبہ مسلمان دنیا میں رہنے کا حق دار نہیں ہے تمہارے جسم پر آلی شان کپڑے ہونے چاہیے سرکار دو عالم کی حدیث ہے کہ تمہارے جسم پر اتنے ہائی کلاس سوٹ ہو کہ جس بزل میں جس میٹنگ میں جس میفل میں جس ماحول میں جاؤ زینتِ میفل بن جاؤ دنیا تمہار نظر اٹھا کے دیکھے کہ یہ کون آگیا کہ جس کا ہائی کلاس ڈریس ہے تو اگر اسلام کو دنیا پسندہ ہوتی تو اچھا لباس پہننے کے حکم کیسے دیا جاتا سر میں تیل لگاؤ یہ جھاڑ دھنکار بوش جیسے بال نہ بنانا ہپی سٹائل نہ بننا شریف معلوم ہو وہ لباس پہننا شریف معلوم ہو ویسا سر میں تیل ڈالنا آنکھیں تمہاری صاف ہوں موہ سے تمہارے بدبون آنی چاہیے تم برش کرنا مسواک کرنا ہر کھانے سے پہلے موں کو دھونا کھانے کے بعد موں کو پہنا اس طرح شرافت سے بیٹھنا اس انداز سے کھانا انصاف سے بتائیے اگر اسلام کو تمہارے اچھے لباس سے نفرت ہوتی ہے کیوں کہتا کہ نماز پڑھتے بہت اچھا لباس پہن کے پہننا میں اندازہ کیا لگایا کہ اگر افیسر سے ملوں تو اچھا لباس پہن لوں دوستو بھی لوں ذرا سوٹ پہن لوں اوفیس میں جا رہا ہوں بے تین قسم کا لباس پہن لوں اور جب نماز پڑھنی ہو لنگی دینا میں قبل ہوتار کی نماز پڑھنی یعنی جب دنیا سے ملوں تو اچھا ڈریس اور مابوس سے ملوں قرآن نے کہا رسول نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو سج دھچ کے پڑھنی ہو خوشبو لگی ہوئی ہو مسجد کی طرف جانا تاکہ دنیا تمہیں دیکھے کہ ہاں کوئی زندہ قوم راہوں کو مہکاتی ہوئی چل رہی ہے تو آپ نے دیکھا اب ایک بات کہہ دوں خدا کرے کوئی برا نہ مانے مردوں کو حکم دیا کہ جب ملزی جاؤ تو اتن لگاؤ عورتوں کو منع کیا کہ صرف اپنے شوہروں کے سامنے خوشبو لگانا ہماری شریعت میں یہاں تک کہا کہ اگر تم غیر مرد کو سنگھانے کے لیے خوشبو لگاؤ تو سننا تھا کہ غسل کرو اس لیے کہ گناہ سرزد ہو گیا اسلام نے ہر قسم کی خباست اچھا رش سے بچایا حضور کو ایک حدیث اچھا لباس پہنو اچھا لباس پہنو خوشبو لگاؤ اتر سے بساؤ ایک جملہ کا ہے سرکار نے قسم خدا کے کتنا قیمتی اس دور کے زمانے کے یہودی کو کہا اس زمانے کے نہیں فرماتے ہیں کہ تو کوئی گندے نہ رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ گندے یہودیوں کی طرح تم بھی بن جاؤ کہ جن کے مردوں کی گندگی ان کی عورتوں کو آوارہ بنانے میں مددگار ثابت ہوئی ملازہ فرمایا حضور کی حدیث ہے یہودیوں کی طرح گندے نہ رہنا جن کے مردوں کی گندگی نے ان کی عورتوں کو آوارہ بنا دیا اس دور کے یہودیوں پہ تو جو بھی مرد جو بھی مسلمان غلاظتوں میں زندگی گزارے گا اپنے گھر کی فتح کا محافظ نہیں رہ سکتا اچھا لباس ہو اچھا مکان ہو مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں میں سے یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے کہ تمہارا مکان ایری ہو کھلا ہوا ہو سنی ہو حضور فرماتے ہیں کہ تمہاری سواری کا جانور اتنا حسین ہو کہ جس راہ سے گزر جاؤ دنیا کی نگاہیں خاک پابن کے لوٹنے لگیں سواری کا جانور اُس زمانے میں اگر سواری کا جانور گھوڑا تھا تو اِس زمانے میں بہترین چمکتے ہوئی مرسریز گاڑی ہے رسول کی حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ لندن کی سلکوں پر بہترین قسم میں گھوڑا لیکن مفہوم انداز یہ ہے کہ مسلمان کو دنیا دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یہ لیزی ڈل قسم کی قوم ہے کہ جس کے پاس عمل کے لیے کوئی نمو کوئی حرکت نہیں ہے لہٰذا اسلام نے دنیا میں ڈوبنے کے لیے یہاں تک کہا کہ رسک کو کماؤ صبح نواز پڑو دکان کھول دو یورپین اسٹائل سے نو بجے آنکھ کھول کے دس بجے دکان نہ کھولنا سورج کی بھی آنکھ نہ کھولے جب مسلمان کے دکان کھلنی چاہیے مشقت میں ڈوبو مہرت میں ڈوب کے پسینے سے ڈوب کر اپنا رسک حاصل کرو مدینہ ہے گرمی کا زمانہ ہے لوے ہیں شولہ فشا ماحول ہے شرربار زمی ہے آسمان سے آن پرس نہیں ہے اور اس چنچلاتی ہوئی دھوب میں آپ کا چھٹا امام صادق آل محمد گدال ہاتھ میں لیے زمین کو کھودنے میں مجھگول ہے سر کا پسینہ قدموں میں بے رہا ہے امام کو پسینے میں ڈوب کر دیکھ کر ایک مرتبہ ایک ادھر کا امام یہ امام سادق ہے ادھر کا امام ادھر سے گزر رہا تھا اور ایک مرتبہ دیکھا کہ امام دھوب میں پسینے میں شراب رہے ہیں محنت کر رہے ہیں پھولا چلا رہے ہیں ایک مرتبہ کا فرزند رسول نبی کی صیرت میں اور آپ کی صیرت میں کتنا فرق ہے کہاں وہ قنات کہاں وہ پھٹا ہوا لباس کہاں وہ اللہ ہو کہاں عبادت اور کہاں یہ آپ کی زمدگی کہ دنیا کمانے کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں کہ اس دھوب میں بھی آپ کو سکون کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی جبکہ اس گرمی میں پرند پرندے جانور بھی اپنے گھروں میں مو چھپائے بیٹھے ہیں یعنی دنیا سے ہٹی آخرت کی طرف لگ جائیے امام نے جملہ کہا جملہ نہیں ہے یونیورسٹی ہے کہاں میں اس دھوب میں مدینے کی اس لیے محنت کر رہا ہوں میں پسینے میں ڈوب کے اس لیے اپنے کھیت میں کام کر رہا ہوں کہ کہیں غیرت انسانی تو جیسے زلیل کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور نہ کر دے ہم اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ کہیں انسان کو بھیق مانگنے کی عادت نہ ہو جائے اس لیے کہ رسول نے فروایا ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ بدنصیب وہ ہوگا جسے دنیا میں ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئی ہو تو اسلامی اصول یہ بنا کہ دیکھو دنیا نہ چھوڑنا دنیا سے تعلق قائم نہ کرنا تمہارا گھر ہو تمہارا بار ہو کاروبار ہو سواری کا جانور ہو اچھا لباس ہو تمہاری بیوی ہو شریعہ کے حیات ہو تمہارے بچے ہو well established تمہارا well to do تمہارا فرنی سب کچھ ہو مکمل دنیا میں رہنا تو عزت کی زندگی سے گزارنا اسلام نے کبھی دولت کے حاصل کرنے کو منع نہیں کیا اگر اسلام دولت کمانے کا منکر ہوتا تو زکاة کا حکم کیوں دیتا خیرات کا حکم کیوں دیتا صدقے کا حکم کیوں دیتا فطرے کا حکم کیوں دیتا یہ ایکسپورٹ بتا رہی ہے کہ اگر امپورٹ نہ کروگے تو باٹوگے کیسے نہ کماؤگے تو غریبوں کے دوگے کیسے نہ بچاؤگے تو خمصدا کیسے کروگے تو لہٰذا یہ نکاسی بتا رہی ہے کہ برامد نہ کروگے نہ کماؤگے تو باٹھو گے اسلام میں سب سے بڑا جو کفر ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا ہے